موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر روس روانہ دورہ روس کے درمیان پاکستان انتہائی اہم معاملات میں باتچیت آگے بڑھائے گا آلہ سطح وفت بھی وزیراعظم کے ہمراہ روس روانہ ہو گئے اسلام آباد ہر کورٹ نے پی کا قانون کی دفاع بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا وفاقی وزیر امین الحق نے بھی وزیراعظم سے پی کا آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مسلم لیگ نون کا پی کا اور ٹرمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ صحافی اترمتین کا قاتل خوزدار سے گرفتار پولیس اور حساس اداروں نے صحافی اترمتین کے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپے مارے صحافی اترمتین کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف کارانچی پولیس آفیس کے باہر احتجاج پاکستان پی پاسپارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان مالک اسلام آباد میں انتقال کر گئے سرکاری ذرہ کے مطابق وہ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد طبی مسائل کا شکار تھے رحمان مالک پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے فوری عام انتخابات پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آگئے پی پاسپارٹی اور حکومتی اتحادی فوری انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اکڈاپ دی انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایک دوز سے مہتر ایمیونیڈی ایک دوز سے سب فٹ رہے ہیں آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیوینگ فور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com وزیرعظم عمران خان موسکو پہنچ گئے جہاں روس کے نائپ عزیر خارجہ نے وزیرعظم عمران خان کا استقبال کیا جس کے بعد عمران خان روسی صدر سے ملاقات کریں گے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیرعظم کے دورے کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں وزیرعظم 24 فروری کو روسی صدر سے ملاقات کریں گے جس میں پاک روس تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا جبکہ عمران خان دوسری جنگ عظیم میں حالاق پہنچوں کی قبر پر پھول رکھیں گے دورے کے دوران وزیرعظم سے روس کے نائپ وزیرعظم کی ملاقات بھی ہوگی اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان توانائی امور پر تعاون کے لیے بات چیت بھی کی جائے گی عمران خان ماسکو میں اسلامی سینٹر کا بھی دورہ کریں گے اس کے علاوہ وزیرعظم سے روس کے مفتی عظم کی ملاقات بھی شیڈیول میں شامل ہے دورے روس کے دوران پاکستان انتہائی اہم معاملات میں بات چیت آگے بڑھائے گا کیونکہ پاکستان روس کے ساتھ کسیر الجہتی شراکتداری قائم کرنا چاہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے پیکہ آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے درخواست پر سمات کی اور پیکہ قانون کی دفعہ بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکہ قانون کی دفعہ بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا وفاقی وزیر امین الحق نے بھی وزیر اعظم سے پیکہ آرڈیننس واپس لینے کا متعلق کر دیا مسلم لیگ نون کا پیکہ ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت نے ریمارس دیئے کہ ایف آئی اے پہلے ہی ایس او پیس جمع کرا چکی ہے ایس او پیس کے مطابق سیکشن بیس کے تحت کسی شکایت پر گرفتاری نہ کی جائے ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکریٹری داخلہ ذمہ دار ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست پر سماعت کل تک مطبی کر دی وفاقی وزیر امین الحق نے پیکہ آرڈیننس پر وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے شکوا کیا ہے کہ پیکہ ایکٹ ترمیم سے متفق نہیں کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ترمیم میں بلا زمانت گرفتاری اور پیک نیوز کی تشریعہ ہونے سے ملک میں بیچینی پھیل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے آرڈیننس چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی ہے جبکہ نون لیگ کی طرف سے یہ پٹیشن جلد دائر کیے جانے کا انکان ہے سیکیارٹی ذرے کے مطابق صحافی اتھر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست ملیا گرفتار ہونے والوں میں صحافی اتھر متین کا قاتل بھی شامل ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نیجی ٹی وی چانل کے مقلول صحافی اتھر متین کے قاتل کو خزدار بلوچستان سے گرفتار کر لیا سیکیارٹی ذرائع نے بتایا کہ صحافی اتھر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے خزدار میں چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا پولیس اور احساس اداروں نے صحافی اتھر متین کے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپے مارے گرفتار ہونے والوں میں صحافی اتھر متین کا قاتل بھی شامل ہے جرنلسٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے صحافی اتھر متین کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر کراچی پولیس چیف آفس پر احتجاجی دھر نہ دیا گیا کراچی پولیس چیف آفس کے باہر احتجاج میں کراچی پریس کلپ کے ممبران تمام صحافتی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی یہ صحافی کی شہادت کے بعد پہلا احتجاج تھا جو پولیس کو دیئے گئے الٹی میٹم کے بعد کیا گیا احتجاج میں اتھر متین کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے اتھر متین کی صحافزادی نے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن سے اپنے والد کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خرینش نائچول ہلپ گھرانٹ پہ ہسپن کیس اور وائف کے لیے خرینش نائچول ہلپ اکڈب دی ان کے دن بھر کی اینجی اور پورا دن رکھے ان کو اکٹویک نائچولی ایک دوز اسے سہتر امیونتی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر کے انتقال کی تذیر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نیچی اسپتال میں وینڈی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ کئی روز تک ذریع راج رہنے کے بعد وفات پا گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز مارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر گئے سرکاری ضرائع کے مطابق ان کی عمر ستر برس تھی اور وہ کرونا سے متاثر ہونے کے بعد طبی مسائل کا شکار تھے ان کے ترجمان نے سابق وفاقی وزیر کے انتقال کی تذیر کرتے ہوئے بتایا کہ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نیچی اسپتال میں وینڈی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ کئی روز تک ذیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے ہیں سینیٹر رحمان ملک کے پھیپڑے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے ان کی میت کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان فات میں کیا جائے گا رحمان ملک پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر داخلہ کے منصف پر فائز رہے پیپس مارٹی کے رہنما رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بیٹوں کو چھوڑا ہے حکومت گرانے کی حکمت عملی میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آگئے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فور انتخابات کے حامی جبکہ پیپس پارٹی اور حکومتی اتحادی عام انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک مسیح چانتے ہیں پوری عام انتخابات پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آگئے پیپس پارٹی اور حکومتی اتحادی فوری انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی ہیں حکومت گرانے کی حکمت عملی میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آگئے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی جبکہ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی عام انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق حکومت کے خلاف اپوزیشن کا وار حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان شہباز شریف مریم نواز اور نواز شریف حکومت مخالف تحریک کو فائنل ٹچ دیں گے اور تحریک ادم اعتماد اعتماد کا ووج لانگ مار سمید دیگر آئینی و قانونی راستوں کے حوالے سے حد بھی فیصلہ ہوگا پارٹی ذرائع کے مطابق آج ہونے والے اہم اجلاس میں حکومت گرانے کے لیے تعاون کے بدلے میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے کیے گئے مطالبات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا سابق صدر عاصف علی زرداری تحال حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کی تحریک میں شامل نہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کی جانب سے حکومت گرانے کے بعد کی صورتحال پر تحافظات ظاہر کیے گئے ہیں اور وہ پوری نئے انتخابات کے حامی نہیں اور اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں اور پیپلز پارٹی بھی اتحادی جماعتوں کے موقع کے حامی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی